امریکی کانگریس امریکی کانگریس کے باسٹر کان کی پاکستان کے داخلی صورتحال پر مداخلت کے جواب میں لکھے گئے خط میں کہا گیا بانی پیٹے نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی تشدد مجرمانہ دھمکیاں متعارف کرائیں نومی دوہزار تئیس کو بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی حجم کو پارلیمنٹ سرکاری ٹیلیویشن اور ریڈیو پاکستان پر حملے کے لیے اکسایا بانی پیٹے نے انتشاری سیاست سے آگست دوہزار چودہ اور میں دوہزار بائیس میں بھی بلک کو مفلوج کیا خط میں کہا پیٹے نے دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کے انتخابات میں یہی کیا تھا بانی پیٹے یہ بدنوانی کے ثابت شدہ الزامات کے تحت قید گارٹ رہے ہیں انہوں نے پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ کا سب سے سنگین وہران پیدا کیا ایٹی آئی کی وزارت عظمہ سے برطرفی میں امریکی کردار نہیں امریکہ نے الزامات کو غلط قرار دے دیا درجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کی پریس بریفنگ کہا سامق وزیراعظم کے خلاف قانونی کاروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے پاکستانی سیاست کا معاملہ پاکستانی عوام کو اپنے قانون اور آئین کے مطابق تیہ کرنا ہے کینیڈا میں سکرہ نما کے قتل پر سوال کے جواب نے کہا کینیڈا کی حکومت کی جانب سے بھارت پر لگائے جانے والے الزامات تشویش ناگ ہیں پی آئی اے دے دو بولی لگانے والے نے نجکاری کمیشن اور پی آئی اے انتظامیوں کو حیران کر دیا پی آئی اے کی نجکاری کے لیے کم از کم قیمت پچاسی عرب تین کروڑ روپے مقرر کی گئی بولی دہیندہ نے صرف دس عرب روپے کی بولی لگائی ہال کہکہوں سے گونج اٹھا ایک سو باون عرب اساسوں کی مالک ائرلائن کی بولی پر پی آئی اے انتظامیہ حیران نجکاری کمیشن کے لوگ بولی دے کر پریشان بولی دہیندہ نے ایک حیمت پر مزید گفتگو کے لیے ملاقات کا وقت مانگا ایویشن حکام نے ملاقات سے معذرت کر لی پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی کا عمل مکمل ذابطے کے مطابق نجکاری کمیشن بولی کو وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کرے گا بولی قبول نہ ہونے کی صورت میں نجکاری کا عمل اثر نو شروع کرنا پڑے گا پاک قطر تعلقات نئی بلندیوں پر وزرعاصم محمد شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمدل ثانی سے ملاقات وان ان وان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے وسیع پواملات پر تباہ تا خیال تجارت سرمایہ کاری توانائی اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون پڑھانے پر غور سٹریٹیجک تعلقات کو گہرہ کرنے کے آسم کا آیا تھا اسرائیل کی طرف سے فلسینیوں کی نسل کشی پر بھی بات چید شہباز شریف نے کہا غصہ میں فاری طور پر قتل عام بند کرایا جائے عام کے بغیر دنیا میں خوشحالی ممکن نہیں اسرائیل کی حال یا بربریت کی مثال نہیں ملتی وزرعاصم کی امیر قطر کا دورہ پاکستان کی دعوت وزرعاصم کا امیر قطر کے ساتھ قطر میوسیپ میں منظر آرپ گیلوری کا دورہ دونوں نے ایک ہی گاڑی میں سفر کیا امیر قطر نے شہباز شریف کو پاکستانی فنپاروں کی نمائش منظر کا دورہ کر آیا شہباز شریف نے کہا نمائش کا نقاب پوری پاکستانی قوم کے لیے باعثیف فخر ہے وزرعاصم کی قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحپان بن جاسم الثانی سے ملاقات عالمی چیلنجز کے پرام حل اور باہمی تافن کی ضرورت پر سوڑ وزرعاصم نے پاکستان کے اقتصادی ترقی میں قطر کے تافن کو سراہا پولیس کا جدید اسلحہ نامعلوم شخص لے گیا اسلام آباد کی بینڈ ڈکیتیوں میں سرکاری اسلحہ استعمال ہونے کا ہالناک انکشاف ذرائع کے مطابق جدید سرکاری اسلحہ غیر مجاز شخص کو الوٹ کیا گیا تانہ سیکیٹیریٹ نے انچار سیکیورٹی ڈویزن کی مدیت میں ریپورٹ درش کر لی ریپورٹ کے مطابق نامعلوم باوردی شخص روٹ ہیڈکوارٹر میں آیا ایس ایم جی گن اور جیکٹ لے کر فرار ہوا باوردی شخص نے اپنا نام دلاور اور خود کو ایس پی او کا ہلکار ظاہر کیا پرکیٹ ٹیم کی آمد کے موقع پر اسلحہ الوٹ کر آیا نامعلوم شخص نے دھوکہ دہی سے سرکاری گن کسی غلط مقصد کے لیے جاری کرا کر لے گیا پولیس کو حالیہ بینک ڈکیٹیوں میں یہی سرکاری اسلحے کے استعمال کا شبہ دو دن پہلے جی نائن میں بینک کی کیش وین نوپ نہیں گئی تھی ملزمان نے گولیا مار کر ایک شخص کی جان لی تھی سیکیورٹی گارڈوں اور شہریوں کو زخمی کیا تھا اسی روز ایک اور ڈنگ ڈکیٹی کی واردہ تھی ہوئی حقیقی آزادی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مانگے کی وجہ سے آجی بران خان جیر میں ہے اس ملک میں اگر آپ حقیقی آزادی مانتے ہیں اپنا وہ حق مانتے ہیں جو آئینے دیا ہے آپ کو تو آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے آپ پر ظلم کیا جاتا ہے آپ پر جیلیاں سیارے کی جاتی ہیں آپ پر جبر کیا جاتا ہے تو حقیقی آزادی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ پاکستان کے آئین کی پاسداری ہو پاکستان کے قانون کی بڑا دستی ہو اور کوئی بھی تھاکتوار کسی بھی مقام بے گا بیٹھا ہو تو وہ پاکستان کے آئین کو پاکستان کے قانون کو نہ سور سکے اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی سکے فیصلہ کن وقت قریب ہے انقلاب کا وقت جلد آئے گا اس بار کفن باندھ کر نکلیں گے وزیرالہ کے پی علیم انگنڈپور نے تبلے جنگ بجا دیا کہا سمجھ آگئی ہے ملک میں حق شرافت عزت اور قانون کے مطابق نہیں ملتا کوشش ہے قانون کے خلاف نہ جائیں مگر مجبور کیا جا رہا ہے وزیرالہ کا صوبے میں طلبہ یونین بحال کرنے کا اعلان کہا نوجوان ہمارا اساسہ ہیں ان کی فلاح کے لیے اقدامات کیے مار دو یہ جو چیف جسٹس ہے اس کو نہیں مانتے یہ ترمیم ہم واپس کرائیں گے اور جب میں چیف جسٹس کی جو اوٹھ ٹیکنگ سیرمنی تھی میں اس میں داخل ہوئی وہ یہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کی ان کی حلف کی تقریب کے اندر حکومت میں آئے تو فتنہ فساد گالی گلوچ الزامات کارکردگی صفر یہ امید لگا کے جیل میں بیٹھے تھے کہ ہم نے اتنی تباہی کر دی اپنے چار سالوں میں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گی اور لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے تو آج وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے چاہے وہ جیل میں ہو یا جیل سے باہر ہو ان کو پتا لگ رہا ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ آخری سانس لے رہی ہے پنجاب میں فتنہ فساد کرنے کی سازش کی گئی حکومت اور کسانوں کے لڑانے کی کوشش کی گئی چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ اب تم نے اقتدار پہ نہیں آنا نونی کا پلڑا بھاری ہے تھا اور بھاری رہے گا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا مخالفین کو کھلا پیغام کہا چھبیس بھی ترمیم اور ٹیف جسس کو نہ پاننے والے تقریب حل پرداری میں پہلے آ کر بیٹھے تھے مخالفین اعتراف کر رکھے ہیں نونی کی ہوا چل پڑی سفرکار کردگی والے بھی پنجاب حکومت پر بہتان تراشی کرتے ہیں کام کرنا نونی کے سوا کسی کو نہیں آتا گالی دینے سے پیٹ نہیں بھرتا دن رات کام کرنے سے ہی عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں مریم نواز نے تقریب میں ٹریکٹر بھی چلایا پشینوں کا معاینہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹیس میاں گول حسن اور انگزیب نے جس ابو الحسنات پر اپنا غصار ناقابل جواز قرار دیا کہا جڑ سامنے نہیں تھے مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا ہم جو فیصلے میں نہیں لکھ سکتے وہ ہم عدالت میں کہہ بھی نہیں سکتے آزم سواتی کے جسمانی ریمان کا حکم کالدن قرار حفاظتی زمانت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آزم سواتی کو کل پیش کرنے کا حکم سندھ ہائی کورٹ میں چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواہ سامات کے لیے منظور ایٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور دیگر کو نوٹس جاری چیف جسٹس محمد شفی صدیقی نے ریمارکس دیئے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ترمیم نہیں لائی جا سکتی آپ واضح نہیں کر پائے کس طرح ترمیم عدلیہ پر حملہ ہے آئندہ سامات پر جواب طلب سامات دو ہفتے بعد ہوگی تحریک انصاف کا جلد ملکیر تحریک جرور کرنے کا اعلان پی ٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راچو نے کہا چھبیسویں ترمیم آئین اور عدالت پر حملہ تھا اب ستائیسویں ترمیم کے سر کے یہ فوچی عدالتیں بنانا سوار رہے ہیں یہ ہمیں بند کمروں میں سزائیں دینا چاہتے ہیں امار ایوب نے کہا عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی سے ملنے نہیں دیا جا رہا بانی پی ٹی کو سہولیات نہیں دی جا رہی توہین عدالت ہو رہی ہے ایمان مزاری اور شہر حادی علی اڈیالا جیل سے رہا ای ٹی سی اسلام آباد نے دونوں کی زمانتیں منظور کی تھی بننو میں شہید ہونے والے میجر آتف اور دو جوان ابائی علاقوں میں سپرد خاک آئیس پی آر کے مطابق میجر آتف خلیل کو آساد کشمیر نائک آزاد دللا کو کارک اور لانس نائک غزنفر عباس کو لئیہ میں سپرد خاک میجر آتف کی نماز جناسہ میں کور کمانڈر پنڈی اور کور کمانڈر پر شاور کی شرکت مکمل فوجی اعزاد کے ساتھ شہدہ خورس پرد خاک کیا گیا سادرہ آسیف علی زرداری کا پاؤں فریکچر دوبائی ائرپورٹ پہنچنے پر تیارے سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ہوا پاؤں پر پلسٹر کر دیا گیا سادر مملکت آسیف علی زرداری گھر پر انتقل ڈاکٹرس نے مکمل آرام کام مشفرہ دے دیا لاہور کے نیجی کالیج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کی غیر مصدقہ خبر پھیلانے کا کیس سوشل میڈیا پر زیادتی کا شکار طالبہ کی والدہ بننے والی ٹک ٹاکر سارا خان لاہور سے گرفتار ملزمہ سارا خان کراچی کی رہائشی ہیں ملزمہ کے خلاف تانہ گل بخ میں مقدمہ درش ہے مقدمہ پیک ایکٹ کی دفعات کے تحت پولیس کی مدعیت میں درش کیا گیا تھا پاکستان اور کل ادم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا امکان مسترد ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ کی بریفنگ کہا کسی دہشتگرد گروہ بلخصوص پی ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں افغانستان دہشتگرد گروہوں کے خلاف کارروائی کرے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی جانب سے رحم کی اپیل پر تفصیلات کا انتظار ہے امریکہ میں سزا یافتہ فرد صرف رحم کی اپیل کر سکتا ہے پاکستان اور ایران دہشتگردی کے خلاف کوششیں جاری رکھی کہا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو نشانہ بنانے پر تشویش ہے حملہ آوروں کے خلاف کانونی کارروائی کریں گے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آج آخری روز ایف بی آر نے پندرہ اکتوبر کو گوشوارے جمع کرانے کی ڈیڈ لائن میں دوسری بار توسی کی انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد پچاس لاکھ سے تجاوز کر گئی ٹیکس گوشواروں کی مجموعی تعداد پچاسی فیصد بڑھ گئی گزشتہ سال کے مقابلے میں فائلرز کی تعداد تئیس لاکھ دس ہزار چھے سوٹار گئی آئی ایف سے سات ارب ڈالر معاہدے کے لیے معاشی مفروضوں کا حصول ایک ماہ میں ہی ناکامی سے دو چار روزنا میں ایکسپریس اور ایکسپریس ٹریبیون میں شائع شہباز رانہ کی رپورٹ کے مطابق حکومت کے پاس معاہدے پر دوبارہ مذاکرات یا نئے ٹیکسوں کے آپشن ہی موجود تیرہ ارب کے ٹیکس حدف کے لیے اگتصادی ترقی کی شرعہ افراد زر وسیع پیداوار اور درامداد کے مفروضے دیئے گئے تھے تین مفروضے پانی سال کی پہلے سماحی کے اختتام تک ہی غلط ثابت ہو چکے سرکاری عداد و شمارک مطابق ٹیکس وصولی اہداف سے سبائی کیشتر پلس رہنے تک کوئی حدف حاصل نہیں کیا جا سکا آئی ایم ایف کے جوابی اقدامات معاشی ترقی کا راستہ مسید روک دیں گے ایف بی آر کو کم از کم دو سو چوون عرب کے اضافی نقصان کا خدشہ ہے آئی ایف پاکستان پر روپے کی قدر میں مسید کیلئے دباؤ ڈال رہا ہے اس ساتھ دار کا کہنے ہیں روپے کی قدر پہلے ہی سولہ فیصد تر گر چکی ہے لاہور کی فضاء میں سانس لینا دو پھر ہواوں کا رخ بدلنے سے سماغ میں معمولی کمی لاہور علودہ ترین شہروں میں چوتھے نمبر پر موسمیاتی ماہرین کے مطابق موجودہ لہر کے دوران لاہور میں سماغ کی کم ترین سطح ہے پنزاب حکومت کے ہنگامی اقدامات گرین لوگ ڈاؤن کے بعد لاہور میں تعلیمی اداروں میں جمعے اور ہفتے کو چھٹی دینے کی تجویز پر غور خصوصی اور بیمار بچوں کو سکولہ نے سروک دیا گیا تمام سکولز کو آن لائن کلاسز کی ہدایت اینٹی سماغ کاروائیاں چاری بارویکی ریسٹورنٹ سیل صوبے بھر میں نو بھٹے مسمار چار انڈسٹریل یونٹس گرا دیئے پنزاب میں سماغ پر قابو پانے کے لیے بڑا اقدام ملکی تاریخ کا پہلا سپرسیڈر پروجیکٹ لانچ پانچ عرب کی لاغت سے پانچ ہزار سپرسیڈر فراہم کرنے کا اعلان وزیرالہ مریم نواز نے کہا سپرسیڈر کے استعمال سے محول علودہ نہیں ہوگا سماغ کو ختم کرنے میں آوان کا تعاون ضروری ہے شہری پنجاب کا شہری پاکستان کا شہری پلاسٹک بیگ استعمال کرنا بند نہیں کرے گا تو سپلائی تو آتی رہے کتنا کر لیں گے جب تک یہ ریلائزیشن اندر سے نہیں آئی جب تک لاہور کے لوگ اپنی گاڑی کی فٹنس کو خود نہیں دیکھیں گے جو بھٹے والے ہیں جب تک وہ اس کی ریلائزیشن نہیں کریں گے منجی جلانے والے فارمرز نہیں کریں گے جو انڈسٹری اونرز ہیں وہ نہیں کریں گے گورنمنٹ ویل پوٹین چیف منسٹر اس کو خود ریویو کر رہی ہیں اس کو خود چیئر کر رہی ہیں لاہور کو آلودہ ترین شہر ہم نے ہی بنایا آج تک سماغ کے خاتمے کے لیے ایک روپیہ نہیں رکھا گیا تھا تو سماغ کیسے ختم ہوتی سماغ کے خاتمے کے لیے دس عرب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی ایکسپریس فارم میں گفتگو کہا سماغ کے لیے ٹیکنالوجی اور انتہائی اہم مسائل کی ضرورت ہوتی ہے ماسک پہنے کی تدبیر پورا سال چلنی چاہیے گرین لوگ ڈاؤن کے سکولز کو تین دن کے لیے بند کیا جا سمتا ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار بوئنگ تیارہ سڑک پر ڈال دیا گیا گراجی سے ہیدر آباد ناکارہ بوئنگ تیارہ بسریہ سڑک منتقل ہوائی جہاز ہیدر آباد میں تربیت کے لیے استعمال ہوگا دس سے پندرہ دنوں میں تیارہ دوبارہ اسیمبل ہوگا سندھ کے سینئر وزیر شرجلی نامیمن کا کہنا ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم عوام کے مفاد میں ہے آئینی ترمیم کے بعد کوئی بھی مقدس گائے نہیں پارلیمان سپریم ہے کوئی منمانی نہیں کر سکے گا ترمیم کے بعد صوبوں کو مساوی حقوق ملیں گے لہن میں سابق چیف جسٹس پر پی ٹی آئی مافیا نے حملہ کیا کانزی فائز عیسیٰ کے ساتھ پیش آئے واقعے کی مضمت کرتے ہیں سکھ کمیونٹی آن لائن فارم جمع کرائے تیس منٹ میں وزہ حاصل کرے آن لائن وزہ کی کوئی فیس نہیں وفاقی وزیر داخلہ موسیل نکوی نے امریکہ سے آئے سکھ یاتریوں کو اپنا مہمان بنا لیا سکھ یاتریوں کے چوالیس رکنی وفت سے ملاقات موسیل نکوی نے کہا پاکستان آنے کے لیے سکھ برادری کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہم نے سکھ برادری کی سہولت کے لیے وزے کو آن لائن کر دیا ہے مریم نواز کا بتیس سو صحافیوں کو پلوٹ دینے کا فیصلہ تمام قانونی تقاسے جلد پوری کرنے کا حکم وزرعالہ مریم نواز سے وزر اطلاعات اسمہ بخاری کی ملاقات لاہور پریس کلب کے علاقہ دیگر صحافیوں سے بھی ترقاس نے طلب کرنے کا فیصلہ اگلے دو تین روز میں باقاعدہ اشتہار جاری کیا جائے گا وزرعالہ کی جانلیسٹ کالونی لاہور فیس ٹو کو بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت مریم نواز نے کہا صحافی اور حکومت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں صحافیوں کو پلوٹ دے کر احسان نہیں کر رہے یہ ان کا حق ہے حزبالہ کے ہاتھوں اسرائیل فوج کو بڑا جانی نقصان اسرائیل حزبالہ سے جنگ بندی کے لیے تیار ہو گیا اسرائیلی سرکاری میڈیا نے جنگ بندی تجویز کا مساویتہ نشر کر دیا سات روزہ جنگ بندی کے طوران مکمل امدرامت کو حتمی شکل دی جائے گی اسرائیل جنگ بندی کے سات دن کے اندر اندر لبنان سے اپنی افواج واپس پلالے گا نگران لبنانی بسرے آسم رجیب مکاتی چند گھنٹوں میں جنگ بندی کے لیے پر امید فلسینی میڈے کے مطابق روامہ حماس اور اسرائیلی فوجی حلاق ہو چکے لبنان اور غزہ میں اسرائیلی جاریت جاری لبنان کے دو قسموں میں اسرائیلی حملہ آٹھ قاتین سمیت انیس اپراد شہید غزہ میں بھی مزید انیس فلسینی شہید بیت اللہیوں کو آفت زداد قرارٹے دیا گیا حزبالہ سرپرا نائم قاسب کا پیشو حسن نسرولہ کے جنگ منصوبے پر عمل ترامت جاری رکھنے کا اعلان امریکی میڈے کے مطابق ایران امریکی صدارتی الیکشن سے پہلے اسرائیل پر جوابی حملہ کر سکتا ہے امریکہ کا نیا صدر کون فیصلہ پانچ دن بعد ٹالیس ریاستوں میں پانچ کروٹ سے زائد ووٹرز نے حکی رہ دہی استعمال کر چکے صدر بائیڈن نے ڈانلڈ ٹرم کو ناکام اور سپورٹرز کو کچرہ کہہ دیا ٹرم صدر بائیڈن پر برہم جو بائیڈن اور کیمیلا ہیرس کو کچرہ قرار دے دیا اور برے سگیر کے معروف موسیقار کی دھنے آج بھی یاگ کار ایس ڈی برمن کے سہنے والے انہیں نہیں بھولے موسیقی